کوئی زیادہ علم بھی چھوڑی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہم سب کے لئے باعث تشویش ہے اور شاید اس کے بعد دوسری ممبران بھی اس طرح کو توجہ ہوں اور بات کر سکیں اس کے اوپر آپ کو بھی علم ہے کہ ساتھ آٹھ مہینوں سے چمن بورڈر کی اوپر ہزاروں لوگ درنہ دیئے ہوئے ہیں اور مسلسل درنہ دیئے ہوئے ہیں اور یہ مقامی لوگوں کی مشکلات کی بنیاد پر مقامی لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر اور مقامی لوگوں کے حق روزگار کی بنیاد پر یہ لوگ احتجاج کرنے کیلئے جمع ہوئے اور بجائے اس کے کہ حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرتی اور حکومت اقدام کرتی حکومت جا کر ان لوگوں سے بات کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ باقیدہ ہمارے فورسز نے میلٹری نے ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اس وقت گلی کوچوں میں بھی جمع ہو رہی ہے مکانات پر لوگ چڑھ چکے ہیں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے اموات کی خبر ابھی نہیں آئی لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں اور راستے مختلف اطراف سے بند ہو رہے ہیں یہ صورتحال صرف چمن بارڈر کی نہیں ہے پورے افغانستان کے بارڈر پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں انگور اڈا جو جنوبی وزیستان کا آخری شہر ہے وہاں پر بھی لوگ دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور صورتحال بلکل اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ سرحد پر قبائل اور پاکستان کی ریاست اور ان کے ادارے آپس میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں شمالی وزیستان سے جب میران شاہ سے آگے غلام خان جو ہمارا آخری سرحدی شہر ہے وہاں پر بھی عوام کی صورتحال اس طرح بگڑتی چلی جا رہی ہے جمروز کے مقام پر ترخم پر بھی صورتحال اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ مسائل کی نویت ایک ہے مشکلات کی نویت ایک ہے وہاں پر جو لوکل لوگ افغانستان کے ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے اس کاروبار کو سخت کیا جا رہا ہے اور یہ کاروبار ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج شروع ہوا ہے صدیوں سے ان لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں اور ان باہمی تعلقات کی بنیاد پر وہ آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں دہاڑیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں کچھ کمالیتے ہیں بچوں کے لیے آج آپ نے وہاں پر بھی پابندیاں لگا دی اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بھی بنائیں آپ ویزا بھی لیں اور آپ کو دس دفعہ جانا پڑے اور بیس دفعہ جانا پڑے اور کوئی ایک ٹوکرہ اٹھا کر وہاں سے آپ لائیں تب بھی آپ کو وہاں پر سٹیمٹ لگانا ہوگا اس طرح کی مشکلات یہاں اس قبیلی ماحول میں آج تک کسی لیے پیدا کی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے مجھے یاد ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کے پابندیاں لگی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی بعد بھی بھی اس قسم کے اور پھر جنرل زیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو آپ نے صرف سے صرحتی ختم کرنی تھی مکمل دور میں صرحت رہی ہی نہیں وہاں پر اور پھر آج آپ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مشکلات پیدا ہوں تو ایک تو اس حوالے سے ہمارے پرونسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا راستہ یہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں تلخیہ آ رہی ہے شدت آ رہی ہے اور ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں قوم کو ہم خدا جانے کیا سنا رہے ہیں اور کیا اپنا موقع اس طرح پاک صاف اور شفاف کہ زمزم سے دھلا ہوا موقع قوم کے ساتھ میں پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے علاقہ حقائق ایسے نہیں ہیں میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ سپیکر کی سبراہی میں ہو وہ جائے وہاں پر لوگوں سے بات کرے پوری زیمداری کے ساتھ بات کرے اور پوری رپورٹ اسمبلی میں لائے اور آپ سے براہ حراس ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی ہدایات دیں وزارت داخلہ کو کہ وہ وہاں کی تازہ صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ کو آگاہ کریں موسیقی